پڑی کبر سے ڈلی سے آ رہی ہے جہاں آزم کھا سے ایس پی ادھاکش اکھلیش یادو نے ملاقات کی ہے آزم کا حال جانا اور اس کے بعد ٹویٹ کر لکھا ہے کہ آپ جلد سوست ہو کر آئیں آپ کی اچھی صحت کے لیے دعائیں تو یہ وہ تصویر جب ایس پی ادھاکش اکھلیش یادو آزم کھا سے ملنے گنگرام اسپتال پہنچے تھے جہاں پر آزم کھا کا علاج چل رہا ہے سانس لینے میں تکلیف کے بعد آزم کھا کو ایڈمیٹ کرا گیا تھا اور وہاں پر ان کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے اور اس طوران آزم کھا سے ملنے کے لیے اکھلیش یادو پہنچے تمام اٹکلوں کے پیچ جو ناراض کی دیکھنے کو مل رہی تھی آزم کھا اور اکھلیش یادو کے پیچ جس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی تھی کی کئی ناراض کی ہے اور اس سب ناراض کی کے پیچھ اکھلیش یادو نے آزم کھا سے ملاقات کی ہے جیل سے نکلنے کے بعد ملاقات کی ہے اور اسکوار پار انیل یادو ہمارے ساتھ جڑ چکے انیل آزم کھا سے ملنے اکھلیش یادو پہنچے اور ٹویٹ کر لکھا کہ آپ جلد سوست ہو تصویر کیا کچھ کہتی ہے ناراض کی دور بلکل یہ تصویر بہت کچھ کہتی ہے اکھلیش یادو اور آزم کھان کی بھی نیراجگی کی باتیں آ رہی تھی لیکن دونوں نے تاؤں نے ملاقات کری ہے اور کافی پرسند مدرہ میں دکھائی دے رہے ہیں اور جس طرح سے اکھلیش یادو نے ٹویٹ کیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ناراض کی بات جو تھی وہ ناراض کی ہے دور ہوئی ہے اور جنہوں نے جمانت دلائیدی سپیل سببل نے ان کو پرشتر کے رات تفاہ بھیجا جا رہا ہے بلکل انیل اور رامپور میں بھی اپچناؤ ہونا ہے زوران کی ملاقات بہت اہم اس نظریے سے بھی بلکل رامپور سے اپچناؤ کیلئے کی تصویر ہوا کیونکہ وہ آزم کھان کے سیسے تھی کھالی ہوئی ہے اور انہیں کی مرشی کا مطابق اس پر چاہیں گے وہی کینڈیڈیٹ وہاں پر اپلا کیا جائے گا تو رامپور اپچناؤ کو لے کر بھی اس ملاقات میں بات ہوئی ہے اور ابھی اعلان نہیں ہوا لیکن امید ہے جلدی اعلان ہو جائے گا کہ رامپور سے کون کنڈیڈیٹ ہوگا سماجیدی پارٹی کا بلکل انیل تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت شکر ہے اور اب اکھلے شادہوں نے ملاقات کی اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کر کے کیا کچھ لکھا وہی بتاتے ہیں انہوں نے لکھا کہ اچھی سیحت کے لئے دعائے آپ جلد اچھے ہو کر آئے اکھلے شادہوں سماجیدی پارٹی کے ادھاکش انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اکھلے شادہوں نے آزم خاہ سے ملاقات کیا اور ملاقات کے بعد ٹویٹ کر کے یہ بات لکھی انہوں نے لکھا کہ آپ جلد سوست ہو کر آئیں گنگارہ مسپطال میں آزم خاہ کا علاج چل رہا ہے اور علاج کے دوران ہی وہ پہنچے ان سے ملاقات کی ہے اور بڑی کبار ایک اور ورارچیز ہے جہاں گیان واپری معاملے میں سنت سمیتی کی بیٹاک حریدوار میں گیارہ اور بارہ جون کو یہ بیٹاک ہوگی اکھلہ بھارتی سنت سمیتی کی یہ میٹنگ ہوگی بیٹاک میں گیان واپری کیس پر چرچہ ہوگی حریدوار کے بعد چھپیس جون کو حریانہ میں بھی میٹنگ ہے اور حریانہ بیٹاک پہ بڑا فیصلہ لے سکتی ہے سنت سمیتی تو بڑی اور اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں گیان واپری ورارچی سے جڑی آپ کو بتائیں کہ گیان واپری معاملے میں سنت سمیتی کی بیٹاک ہونی ہے حریدوار میں یہ بیٹاک ہوگی گیارہ اور بارہ جون کو اکھلہ بھارتی سنت سمیتی کی یہ میٹنگ ہے اور اس بیٹاک میں گیان واپری کیس پر چرچہ ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ حریدوار کے بعد اگر بات کریں تو حریانہ میں بھی چھپیس جون کو میٹنگ ہے حریانہ بیٹاک میں بڑا فیصلہ سنت سمیتی گیان واپری معاملے سے جڑی لے سکتی ہے آگامی گیارہ بارہ جون کو بیشو ہندو پرشت کے کندری مہرک درسک منڈل کی بیٹاک ہری دوار میں ہوگی اور ہم اس کے سارے آسپیکٹ پر بیچار کریں گے اس کے بعد سنت سمیتی کی راستر کارے پرشت پچیس اور چھپیس جون کو حریانہ کے پاٹوڈی میں آسٹرم ہری منڈل میں ہم بیٹھیں گے اور وہاں نرڑے لیں گے کہ ہمیں ہندو سماج کے ساتھ کس تصاں میں آگے بڑھنا ہے اور سوشانت مکر جی تمام جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سوشانت یہ بیٹاک کتنی اہم اور اس بیٹاک کا اددیش کیا کچھ رہنے والا ہے سو میٹنگ میں بیٹاک کا اددیش جیدی سی بات ہے جیس طریقے سے جماعت سے ہندی کے راستر ادیوزن بلایا گیا تھا اس کا جواب دینے کے لیے اب سن سواج ہی سامنے آیا ہے اور 11 اور 12 جن کو حریصوار میں بیٹاک آجیس ہوگی اس کا جانواپی معاملے پر بستاک سے بیٹاک کیا جائے گا ساتھ ہی حریصوار کے بیٹاک کے بعد 16 جن کو حریانہ میں بھی ایک اور بیٹاک ہوگی اور یہاں پر بھی جانواپی پر سن سمیتھی ایک بڑا نینے لے سکتی ہے تیجھے طور پر اکرواپی سن سمیتھی اس ماملے میں اپنی سکر اندازی کی ہے وہ بڑھا رہی ہے اس کا ساتھ ساتھ کرنا ہے کہ اس طریقے سے آگے ویچار کرے گا سم سمیتھی اس پر یہ پوری بیٹا شمپن ہوگی ٹھیک ہے سوچانت تمام جانکاری کے لئے آپ کا بیٹاک شکریہ آتو بیٹاک میں جانواپی کیس کو لے کر چرچہ کی جائے گی عریضوار کے بعد 26 جن کو حریانہ میں بھی میتی ہے پوری کے شنکرہ چارے سوامی نشلانند جی مہاراج نے گیانواپی مسئلے پر کہا ہے کہ پورا گیانواپی ہی ہندو کا ستھل ہے اور ہندو کو ہی ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم ہندو تکی طرف آگے پڑھ رہے ہیں اور پورا ایشیا ہی ہندو کا ہے پوری کے شنکرہ چارے سوامی نشلانند سے بات کیمارے سواراتہ سوشانت مکھر جی نے وارانسی میں پرواز کے لیے پہنچے ہیں پوری کے شنکرہ چار نشلانند جی مہاراج جی گروہ جی جس طریقے سے اس سمیں پورے دیش میں گیانواپی کا مسئلہ جو ہے وہ سرکیوں میں ہے وہاں پر جس طرح سے کوڑ کی کمیشن ہوئی اور ہندو پکشترین نے دعویٰ کیا کہ وہاں پر پورانا بہت پراشین شیولین پراتھ ہوا ہے دوسرا پکش کہہ رہا ہے کہ نہیں وہاں شیولین نہیں ہے بلکہ فوارا ہے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پوری کاشی شیولین ہے اور جو کہہ رہے ہیں ان کا تنت کتنا پورانا محمد صاحبی تو سناتنی ویدیکار ہندو کل میں یوت پنویت اس لیے مسلمان سجنوں کو وشیشکر یوکوں کو ستی کا پکشدر ہونا چاہیے ان کے پوروزو نے پرماد ورش کچھ اپراد کیا تو اپراد کا سمرتھک نہیں وننا چاہیے ہم تو تیجو مالائی کہیں گے تاج مالائی نہیں شیوالائی تھا ہم تو مکیشور مہدیو کہیں گے سچی ستیتی ہے بستو ستیتی ہے یہ کہاں تک یہ لوگ روڑات کائیں گے کورٹ تو کہہ رہا ہے کہ تاج مال کو لے کر ریسرش کرنا چاہیے پڑھائی کرنی چاہیے ہم پر نہیں ہے دھارمی کا دھارمی کشتر میں ہی نہیں ہر کشتر میں سنکرے چیار جو ہوتے ہیں یہ بھی لوگوں کو برامی دھارمی کشتر آج سنکرے چیار نے دھارمی دھارمی پر تشترہ کیا نہیں ہمارا کام ہے شاسکوں پر شاسن کرنا شنکرے چیار کا پد کیا پدکار ہے کہنے کا بولنے کا لیکن ستھی تو ستھی ہوتا ہے ہندو جی بتا رہے ہیں کہ سنکرہ چار ہیں سنکرہ چار شاسک کی روپ پہ رہتے ہیں اور ان کی انتر کی راجنیتی ہو یا باقی چیزیں آتی ہے ان کا صاف صاف کہنا ہے کہ ہم ہندو راشت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہو ہے اور ہندو کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کو لے کر کے کسی کو برا ماننے کی بات نہیں